ہمارے پاس ہے ترانسپرنسی ٹور جس طرح آپ نے گریڈینٹ کے اندر ڈیفرنٹ ایفیکس پڑے تھے ڈیفرنٹ کلر اپلائی کیے تھے جس طرح یہ والے ٹھیک ہے اگر کوئی کلر اپلائی کریں تو اس کے نیچے یہ آپ کو وہ ٹرانسپرنسی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ ادھر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی ٹرانسپرنسی یہ دیکھیں تو اس کی ویزیبیلٹی ہے وہ کم زیادہ جس طرح اپیسٹی ٹول ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ادھر سے بھی کہ سکتے ہیں اس کا ایک الگ سے مالے پاس ٹول بھی مجھوڑ ہے یہ ٹرانسپرنسی ٹول ہے اگر آپ دیکھیں یہ شیڈو کے دنیچے والا ٹول ہے ٹرانسپرنسی ٹول ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک بار آپ پلک کریں اس کو بھی بیسے اپلائی کریں جیسے آپ نے گریڈینٹ ٹولز اپلائی کیے تھے ٹھیک ہے جی دیکھیں میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس سائیڈ کو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کی لاس پہ جو وائٹ کلر ہے اس کی ٹرانسپرنسی ہاں اگر دیکھیں ٹھیک ہے ٹرانسپرنسی ٹول اور اس کے اوپر جائیں اگر آپ تو اسی طرح ہے جس ہے یہ نہیں فارم ٹرانسپرنسی ہے پھر فانٹین ٹرانسپرنسی اس کے بعد ویکٹر جس طرح آپ کے گریڈینٹ ٹولز کے اندر تھے جتنے بھی اس کے سب ٹولز سے جتنے بھی اس کی ٹائپس ہیں وہ ساری اس کے اندر بھی آویلی بل ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی جس طرح پیٹرنس کا لکھا ہوا ہے تو اگر ہم پیٹرنس پر ایک بار پلک کریں تو اس کے ڈیفرنٹ پیٹرنس ہیں وہ ہمارے پاس اپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے پرانسپرنسی پیٹرنس جو ہوا ہے اس کی طرف ویکٹر پیٹرنس کی طرف جائیں گے اس کو یہاں تو لے کے آتا ہے تو ویکٹر پیٹرنس آ جائیں گے لیکن وہ ٹرانسپرنسی کے ساتھ ہے آپ نے کسی بھی جس طرح ہم نے ابھی ایمیج لیا تھا اس کے اوپر کوئی سا بھی اپلائی کرنا ہے پیٹرن سپرنسی پیٹرنس تو وہ آپ ادھر سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف فاؤنٹائن میں جانا ہے فاؤنٹائن میز گریڈینٹی طرف آپ میں جانا ہے ٹھیک ہے یا یونی فاؤنٹ پرانسپرنسی کے دہل جانا تو اس کے ڈیفرنٹ اوپشن جو ہمارے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے ڈیفرنس دیئے ہوئے ہیں آپ ان میں سے کوئی سا بھی اپلائی کر دیں ان کا کلر چینز کر دیں ٹھیک ہے ادھر سے بھی آپ کسی بھی ایمیج کے اوپر یا کسی بھی بلیک روم کے اوپر جو آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ پسٹوالہ لیں اگر ہم پسٹوالہ لیں اس کی ٹرانسپرنسی کنٹرول کرنی ہے آپ نے ہم پسٹوالہ لیں تو یہاں گیا آپ کو ٹرانسپرنسی کا دیا ہوا ویلیو جو آپ نے ایڈیسٹ کرنی ہے لکھا بھی ہوا ہے اڈیسٹ بھی کالر ٹرانسپرنسی تو آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں ابھی میں کیا کروں گا یہ دیکھیں اس کو کامی یہ زیادہ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈیفرنس دیو ہے وہ کلیر ہوگا ٹھیک ہے یہ ابھی اس کی ٹرانسپرنسی اگر کوئی اور کٹ لیں یہ بلیک لیں اس کی کنٹرول کریں آپ پر جس پہنے ٹرانسپرنسی زیادہ کرتے جائیں تو یہ اس کی ٹرانسپرنسی ٹول آپ کے پاس اس کی نیچی آپ کو نظر آیا یہ آپ کی کلر آئی ڈراپر سے اوپر اسی طرح یہ تھی ہے یونی فرم ٹرانسپرنسی ایدر سے نو ٹرانسپرنسی اس کو آپ مطلب جو آپ نے ٹرانسپرنسی ایفیکٹ اپلائی کیا اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یونی فرم ٹرانسپرنسی کی بات کر رہے ہیں اچھا اس کا ہمیں لے لیتے ہیں کوئی بیگرونڈ پر ایمج تاکہ اس کے ایفیکٹ جو میں آپ کو کلیر نظر آتے لیں امپورٹ کر دیتے ہیں کوئی سب ایمج یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ایک ایمج اس کو یہاں میں ڈریک کر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا جو ٹرانسپرنسی کے لئے ہم یوز کریں ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی فل جو ہے اس کی شیئد میں جاتے ہیں بلیک شیئڑا ادھر سے بھی زیرو کر لیتے ہیں تو یہ فل ایفیکٹ ہے اس کا ٹھیک ہے دوماڑا سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی اس کا فل جو ہے ہمیں ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں ٹرینہ ہے یہ اس کو ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں ٹرانسپرینسی اس کی ویلیوز میں آیا تو ادھر سے اس کی ویلیوز کام زیادہ کہہ کے لیکن تو آپ کو اس ادھر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ٹرانسپرینسی بھی ہم اس کی ویلیوز زیادہ کی ہے اسی طرح اگر آپ کی ایکٹیوٹی سیکنڈر ایک ٹرینگل ایک لینے پہلے تو اس کا جو سٹوپ کو وہ ختم کر دیں یہ ہمیں ڈسٹرور کرتا ہے انیٹیو والا ہے اس میں کوئی آپ نے ڈال ٹھیک ہے یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیں کوئی ٹھیک ہے سیکنڈ کا بھی کر دیں چینج بلیکش کر دیتے ہیں بلیک شیڈ ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسپرینسی اس کے اوپر اپلائی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم زیادہ کریں اگر کم کی طرف جائیں تو یہ دیکھیں یہ ڈارک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ڈارک ہو گیا آپ کا صحیح ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ڈال ٹھیک ہے اس کو ٹرانسپرینٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کی اوپیسٹی کو نہیں ہم ڈسٹرور کر رہے ہم صرف اوپر والے چینجز ہیں ان کی چینڈ کر رہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس پر جائیں وہ ایفیکٹ آپ نے جو پلائی کیا ہوا یونی فارم ٹرانسپرینسی والا ٹھیک ہے اس کی ویلیو کر رہے ہیں آپ زیادہ یا کام ٹھیک ہے آپ اس کے ڈیفرینٹ افیکٹ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھول ادھر سے ادھر سے کام ٹھیک ہے اسی طرح ہم نیکس جاتے ہیں اس کو دوبارہ کافی پیسٹ کریں اگر آپ کا ایمیج اتنا ہی ہے تو اس کا پوزیشو نہیں ہے اگر بھائی بھی جا رہا آپ ایمیج وہ ایمیج ٹھوڑا بڑا لے رہیں گے ہم یہ اسی کو بڑا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کر دیں اس کو ایتنا ہی جانے لیں اب یہ لکھیں نیچے والا اس کے اوپر کو یہ آپ سپلائی کیا ہوا ہے پیٹرن اس سے کلر چین کرنے ہیں ٹھیک ہے در سے اس کو دیں کوئی کلر یا تھرڈ کلر ایڈ کرنے ہیں درست والا وہی رہنے دیں چین کرنے تو ابھی ٹرنسپرنسی میں آپ جائیں فاؤنٹین ٹرنسپرنسی میں ٹھیک ہے اس کے ڈیفرنٹ ایفیکٹ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جس طرح وہ کل ہم نے دیکھے تھے گریڈی ٹول کے لئے بلکل اسی طرح یہ وان بائی وان جو آپ اس کے ڈیفرنٹ ایفیکٹ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کلر آ کے وہی رہیں گے لیکن یہ چینڈ اور آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اس کی شیڈنگ آیا ہے ٹرنسپرنٹ ہی رہیں گے لیکن اس کی شیڈنگ جو فریکنسی ہے وہ چینڈ اور یہ ہے کسی دوسری ڈیکشٹ کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہم نے دیکھا تھا بڑھ ڈیٹیل سے گریڈین ٹول میں کہ ہمارے پاس ریڈر تھی ایک لینئر تھی لینئر مینز کے جو آپ کو ایک سائٹ سے سٹارٹ ہو رہی تھی آپ ہی کلنسکین میں دوسری سائٹ پر انڈ ہو رہی تھی اسی طرح ریپٹیکل تھی ریپٹیکل کیا تھی وہ جس طرح آپ نے کوئی سرکل غیرہ فل کرنا ہو اس طرح کی شیئر میں وہ تھی پھر اس کے بعد کونیکل تھی آپ کی یہ آپ نے کرنا ہوں کسی بھی سپیسفیک انگل سے کہ یہ آپ نے کھل بڑھ ڈیٹیل میں دیکھتا رہا ابھی یہ اوپر والے کو میں ختم کہہ رہا ہوں اور ایک ہی ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کنفیشن نہ دے اس کو میں پوری امیج کے اوپر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ریکٹینگولر تھی یہ ریکٹینگولر ہوئی آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے کسی بھی شیئر کے اوپر ادھر سے کلر مکسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی سا بھی فیکٹ دینا ہے ریکٹینگولر فارم کے اندر وہ آپ نے ادھر سے کنٹرول کر لینا ٹھیک ہے اس کی ڈریکشن چینڈ کرنی ہے ریکٹینگولر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جس طرح آپ کی یہ ریکٹینگولر ابھی ڈرہا ہے یہ دیکھیں اس کا فیکٹ بھی آپ کو اندر جو نظر آ رہا ہے وہ اسی طرح نظر آ رہا ہے جس طرح آپ کی شیف ڈرہا ہے اس طرح اس کو ٹھوڑا وائڈ کریں تو آپ دیکھیں شہر ابھی آپ کو کلر ہے جو ہے وہ بلکل نظر نہ آ رہا ہو اس طرح پاس کرنے تو کلر ڈارک ہو لیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو پاس کرنے تو یہ دیکھیں ریکٹینگل فارم کے اندر ہی جانا اپلائی ہو رہا ہے پر فیکٹری اس کو بائی لے جائے تو کلر آپ کو اس طرح نظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم نیکس کو جائیں بیکٹر پیٹرن کے اوپر تو بیکٹر پیٹرن میں کیا تھا جس طرح گریڈینٹ ٹول کے اندر پیٹرن سے آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سارے پیٹرن سے وہی پیٹرن ادھر ہیں لیکن ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنسی ٹول ڈیوز کرتے ہوئے یہ آپ کو پیچھے بیگرون پر پیٹرن بھی نظر آ رہے ہوگی یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو وائڈر اور ان کی ہائیٹ پیٹر تھا آپ نے کنٹرول کرنی ہو یہ بڑے جوانا آپ کو ایفیکٹ یہاں کو نظر آئیں گے پیٹرن ہیں اس طرح یہ پرسٹ والا اگر آپ دیکھنے اور یہ لائننگ والا لائننگ والا آپ نے ادھر دیکھا تھا یہ الو اور ریڈ کلر میں بائی ڈی فارڈ تھا اس طرح یہ ابھی اس کے اوپر پیٹرن اپلائی ہوگیا لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ یہ آپ کو اس کی بیگرون کے امیجز جوہاں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے امیجز رکھا ہوا بیگرون کے اوپر اسی طرح کوئی اور دیکھ رہے ہیں پیٹرن ہیں لیکن ٹرانسپیرنٹ 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 یہ ہی والا ہم اگر لیتے ہیں پیٹرن اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ٹرانسپیرنٹ کی طرف اس کو زیادہ کر کے دیکھ رہیں تو یہ پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کسی بھی آپ جو آپ یہ پکچر کے اوپر یہ ڈیفٹرنٹ ایفیکٹ آپ کو اس طرح بھی نظر آتے ہوں گے یہ بڑے خوب صورت سے اس کے اوپر بن گئے ہیں ایفیکٹس یہ ان کی اور زیادہ کریں کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سارے کے اوپر لے کے آنا تو اس کو ٹھوڑا سا اوپر نیچے کریں کوئی اور یہ لائننگ والا ہی سیکنڈ والا تھا ہمارے پاس کسی بھی بہت زیادہ ہوگی کسی بھی کام کر لیتے ہیں یہ دفرند پیسٹ اس کے بعد آپ دو بٹنر پہٹن نہیں کی طرف جائیں یہ پیٹنس اس میں ڈیسرینٹ تیٹر یہ اس کی ٹائپس ہیں ساری آپ نے کس طرح نارمل ایڈ، سٹرک یہ تھوڑا تھوڑا دفرنس اس میں اگر ایڈ کا کریں گے تو یہ دکھیں کلرز آپ کے تھوڑے ڈارکر ہو جائیں گے اسی طرح نیچے جائیں سبٹریکٹ تو کچھ اس طرح کے ایفیکٹس آپ کو نظر آئیں گے آپ کی ایمیج کی اٹھا ہے پیٹرن وہی رہے گا لیکن اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ ڈارک اس طرح آپ کو نظر آنے چل ہو جائیں گے اگر ملٹیپل کریں تو کچھ اس طرح ڈیوائیڈ کریں آپ کوئی سا بھی ٹائی کر سکتے ہیں یہ ڈیفرینٹ ایفیکٹس اس کے نظر آ رہے ہیں فوٹو شاپ کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم ادھر جائیں گے ادھر بھی سین یہی فنشن ہے ٹرانسپرنسی ہے اور اس کے بعد ادھر آپیسٹی لکھا ہوا بسیکلی ٹھیک ہے ادھر بھی آپ کو یہی شیڈز نظر آنے اسی طرح ڈارکر کریں تو ایمیج ہو ہی رہا چینج ہو گئے ون بائی ون آپ سارے جویں ٹائی کر سکتے ہیں یہ ہی آپ کے کلر سے یہ لیکن ریڈ یہ بلو اور پھر ایرپیٹ ہوگا آپ کا کلر سلائٹ کرنا چاہیں یہ سارے آپ کو ون بائی ون بیائنڈ کرنا چاہیں ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم جو نارمل اس کو کر رہے ہیں اور ادھر سے پیٹرن چین کرتے ہیں پیٹرن وہ ہی رہیں گے لیکن جو کلر ویزی بلٹی ہے وہ کام ہی زیادہ کلر پہلے ہی جب ہم نے گریڈینٹ اپلائی کیا ہے وہ ہی کلر ہے گریڈینٹ اپلائی کریں پہلے وہ والے کلر ہیں تو یہ اس کے ڈیفرنٹ کے پیٹرن یہ دیکھیں آپ نے پھر ایرپیٹر پیٹرن دیکھیں اس کے بعد بیٹھنے آپ کے اندر وہ بلکل اسی طرح اور اس طرح آپ نے کل گریڈینٹ اپلس میں دیکھا رہا ہے یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں سارے وان بل وان جو انسا بھی آپ ادھر یوز کرنا چاہیں پرسٹ والا ہی کرتے ہیں اس کی ٹرانسپیرنٹی کھوڑی کام کرتے ہیں تاک آپ کو اس کا ڈیفرنپ نظر آجائیں یہ صحیح نہیں لگ رہا اس کو چین تل دیکھتے ہیں اس کی کام زیادہ کر کے دیکھتے ہیں بلکہ اپ ہی ٹرانسپیرنٹ ہی رہیں گے ایفیکٹ جتنے بھی ہیں جتنے بھی آپ ایفیکٹ سپلائی کریں گے جس طرح کل کر رہے تھے گریڈینٹ کے اندر لیکن ہوگا ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے آپ کو بیڈرونڈ امیج ہے وہ آپ کو نظر آجائیں یہ بھی بہت زیادہ آپ جب ڈیزائنگ کر رہے ہیں آپ ویب سائٹ کے ہیٹرز دیکھیں ویب سائٹ پر آپ کو سلائیڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں اگر آپ اس کے اوپر بیکگرونڈ پر یہ اندیز ہوتے ہیں اوپر کوئی لیئر لدی ہوتی ہے اس طرح کی ٹرانسپرنٹ لیئر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ کا جو ہے ٹیکس جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہی دیکھیں اس طرح کو ڈیفرنس آپ کو یہ ہمارے پاس ہے سیمپل ایمیج وہ بھی غلط اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لکھنا چاہیے ہم ٹرانسپرنسی ٹیکس ٹھیک ہے یہ لکھنا چاہیے بھی اسی کلر میں بلیک میں یا وائٹ میں اس کو چلیں وائٹ کر لیتے ہیں ٹیکس آپ نے کوئی بھی لکھا ہے جس طرح یہ ایمیج ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹیکس دینا ہے یا ریڈ کلر ہے وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے بلیک ہے کوئی سا ٹھیک ہے اس طرح چلیں اس کو ریڈی کرتے ہیں وائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی آپ نے یہ آپ کو کوئی مطلب صحیح نہیں لگ رہا کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیکس لکھا ہے ایمیج کے اوپر یہ بلکل ایسے یہ جیسے آپ نے پھینک دی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر کوئی آپ ٹرانسپرینسی لے لگا رہے ہیں اس طرح بھی ایمیج کے سائز کی جو آپ ایمیج کے سائز کی آپ اس کو میڈ میں بھی یا کہیں پہ آپ نے بٹن کی فارم لکھنا ہے تو ہوتے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ہم نے اس کے اوپر ایک اپلائی کیا یہ والا ٹھیک ہے تو ابھی جاتے ہیں ٹرانسپرینسی کنٹرول میں یہ یہ فاؤنٹین میں ہی چلے جاتے ہیں میں جنی فاؤن میں بھی جا سکتا ہوں فاؤنٹین میں گئے میرے تو اس کی ڈیفرینڈز ہے شیڈن دیکھی چھوٹے ہیں یہ کی کہ آپ کوئی سب اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تو اگر سے کوئی پک کر لیں اس طرح ٹھیک ہے یہ پک کر لیں آگے وائٹی رہنے میں تو ابھی اس کے اوپر آپ اگر ٹیکس لکھنا چاہیں ٹھیک ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے ایمیج وہ بھی آپ کو سجھ لے گئے گا ٹھیک ہے اور اوپر جو آپ نے کوئی سا بھی ٹیکس لکھنا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایمیج کے اوپر کالے لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے تھرو کیا ہوا ہے جب ہم ویب سائٹ کی ڈیزائنن یا کوئی ہیڈر سلائیڈرز ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ در ہم ایس طرح بھی چیزیں نظر آتی ہیں اوپر بھی ٹرانسپرین لیر ہوتی ہے ایسے ایکٹ ہوتا ہے پیچھے آپ کا ایمیج اسی طرح اس کے اوپر آپ ٹیکس لکھا ہے ایڈ کر دیتے ہیں آپ اس کا کوئی کلر چین کر لیں یہ رہا یا بلیک کر لیں اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹرانسپرینسی پر یہ آپ کے پاس گریڈین ٹول تھا اس میں کوئی کلر ایڈ کرنا ہو وہ ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈبل کلک کر دیں لائن کے اوپر تو آپ کلر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ادھر سے کوئی آپ ڈر ایڈ کرنا چاہے کلر تو وہ بھی آپ اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے بھی کیا تو اس کلر کو آپ سیو کرنا چاہیں فار پیچر یوز تو وہ کیسے کرنا تھا آپ ادھر ہی اپنے گریڈین ٹول پر جائیں اس کو سیلٹ کریں یہ بھی آپ کا پونٹین فیلڈ ہے اسی میں جائیں تو اچھا اس کی ٹائب دیوڈ ہے پونٹینٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کلر آپ سیو کرنا چاہیں کوئی ہی سیو کسٹم فیلڈ ہے یہ ہی آپ نے گریڈینٹ یوز کرنا کا پیچر یوز اس کو کلک کریں یہ آپ کے پاس نیم اس کا پوچھا ٹھیک ہے کون سا رکھنے آپ نے جو بھی آپ نے جس طرح کا کریڈینٹ بنایا اسی کا نام رکھنے آپ بلو ریڈ اور پرپل پرپل ٹھیک ہے یہ ہی آپ کا نام ہے ادھر بھی یہی رکھنے بلو بلو ریڈ پرپل ٹھیک ہے چوز کٹیگری کا کہہ رہا ہے کٹیگری کوئی سے بھی کر لیں ڈیکوریٹیو کر لیں تو اس کو ادھر سیو کر کر لیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو کلر آپ نے بنایا خود سے یہ در آکے سیو ہو گیا یہ اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ دو پہلے کے تھے یہ والا بھی سیو ہوا ہے تو اس کو آپ کیوٹر یوز کر سکتے ہیں کیسے یہ بھی آپ نے بنا لیا کلر اس کو پلائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گریڈینٹ سے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے کلر بنایا خود سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پڑا ہوا ہے کلر اس کو سمپلی کلک کریں اور یہ آپ کا کلر اپلائی ہو جائے رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھا کہ آپ نے خود سے کلر بنانا ہے اور اس کو سیو کرنا فار فیوچر یوز تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی پیٹرن بنانا ہے جس طرح بھی در سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ میں اپنا پیٹرن جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں وہ کیسے بنانا سکوز یہ جلدی سے ہمیں ایک پیٹرن بناتے ہیں ٹھیک ہے یہی والا لینے پیٹرن آپ جو سا مزی جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے میں کوئی پیٹرن رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی کلرنگ آپ چین کرنا چاہیں کسی طرح ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا پیٹرن ہے ابھی اس کے کلر بھی چین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ڈیفرنٹ کلر کر دیتے ہیں تاکہ جب سیو کریں تو آپ کو پتا چل دیں اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ کلر پیل کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ڈراغ کر کے کریں چھوٹا کوئی سے بھی کلر پیل کر دیں جو ہوگی آپ کو اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا ایک کیا بنا رہے ہیں پیٹرن بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر بھی چین کلر بھی اس کو سلیکٹ کر لیا سارے کو ٹھیک ہے یہ ہمارا سلیکٹ ہو گیا تو آپ اس کو پیٹرن بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پیٹرن کیسے بنانا ہے آپ آئیں گے ادھر اپنے جو بھی پیٹرن ہے آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس میں آپ نے اللہ بنایا ہے اس میں کوئی ریپنڈ سکیلنگ کی یا ڈیڑیر کویا گئی بے بھی پیٹرن پر آیا چاہ � sized процесс vanilla دہ Un?, vorher یہ پیٹرن 빠یا اس کو سیف کرنا ادھر آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ایسا ہم ڈیمو کو دیکھنا آ رہے ہیں یہ پیٹرن میں آیا ہے اس کو سیو کرنا ہے ادھر آئیں ٹویٹ میں ٹھیک ہے سوڑے ٹوویٹ اچھا ٹویٹ میں آیا ٹویٹ میں آیا ہے اس کے بعد آپ ادھر آئیں کریئیٹ میں تو یہ آپ کے پاس آیا ہے پیٹر ٹلیٹ کے اندر یہ ابھی ہم سے پوچھا کہ کون سب بنانا چاہ رہے ہیں تو کلر ویکٹر یا بیٹ میرے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ویکٹر بنانا دے اس کو اوکے کرتے ہیں تو ابھی ہم جاتے ہیں اپنے ادھر جہاں پہ پیٹرن پڑے ہوئے ہیں اس میں جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو ٹھیک ہے یہ اس کو سٹائٹ پہ کر لیتے ہیں ایک لیتے ہیں یہ ایک ریکٹینگل لے لی ہم نے اسی کے اوپر جہاں پیٹرن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پہل پہ گریڈینٹ کر لیں کلر بھی پیل کر لیں اس کے اندر ہم گریڈینٹ فیلنگ کر لیتا ہے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے کون سا ریکٹر تھا ہمارے پاس ریکٹر پیٹرن تھا اس میں جاتے ہیں تو اگر اس کو ادھر سے اوپن کریں تو جو ہم نے پیٹرن بنائے وہ نہیں ہے یہ نہیں آیا اس کیوں میں کریں اگر بھی نہیں آیا سٹارٹر فیلنگ کریں تو وہ نہیں ہے اب اس کے ادھر آجانے چاہیے تھا اس کیا جیکورٹی پی لیسے ہیں وہ سہر اچھا ہمیں ہیں اپنے ٹولز میں گئے کریئیٹ پیٹر پیل بیٹ میپ اوکی اچھا ٹھیک ہے اس کا نیم جو ہے رکھ لیتے ہیں کلر ہے آپ کے سیون کلر اس کا نام یہی رکھ لیتے ہیں ایٹ کلر پیٹرن ٹھیک ہے کٹیوری ڈیکورٹی کرنے ٹیگز بھی کلر پیٹرن ہی کرنے کلر پیٹرن ٹھیک ہے تو ابھی اس کو سیو کرنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ سیو ہوا یا نہیں لیتنا آپ کے اندر آپ آئیں یہ پیٹرن ہے جو آپ نے ابھی بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر کلک کروں یہ آپ کا پیٹرن اپلائی ہو گیا سیم اسی طرح جس طرح آپ کے پہلے پیٹرن پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر چھوٹا کریں یا اس کی ڈریکشن ہم چین کرنے کی کوشش کریں اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں یہ آپ نے جو پیٹرن لیا ہے وہ اپلائی ہو گیا ابھی یہاں پہ آپ کو شاید بلکل چھوٹا نظر آ رہا ہے تو اس کو واضح طور پر دیکھنے کیلئے کیا کرتے ہیں ایک اور ریکٹینگل لے لیتے ہیں بڑے سائز کی تاکہ اس میں پیٹرن ہمارا کلیر نظر آئے بلکل اس کے اوپر گریڈین لیا ہے اپنے گریڈین ٹول میں چلے گئے ہم نے کہاں سیف دیا تھا بٹ مائپ پیٹرن کے اندر جو اپنا پیٹرن نہ ہے وہ کہاں سیف دیا ہے بٹ مائپ پیٹرن اس کو کلک کرتے ہیں یہ پہلے سیلیکٹ تھا اس لیے آ گیا اگر نام ملے تو آپ یوزر کنٹینٹ تو یہ آپ کا سیئے گا دوسرے میں جائیں آپ ریسنس میں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آنے لگیا جو آپ نے ریسنس کیا ٹھیک ہے یہ پیٹرن ہے جو ہم نے خود ڈرہ کیا ٹھیک ہے اس کو کلک کیا تو یہ آپ کا سارا پیٹرن میں جب کل ہو گیا کیسے کل ہو گیا جس طرح یہ ہی ہو رہے تھے یہ ایک پیٹرن تھا یہ تھے یہ والا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود سے اپنا پیٹرن جو وہ ڈیزائن کیا کونسا یہ ہوا ہے یہ ہم نے کچھ لی ڈیزائن کیا آپ اس سے اچھا بھی جو ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو ساری اس کی سیکوینس اس کو سٹارٹنگ پوائنٹس وہ سارے آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو وائیڈ کرنا ہو جو سرکل آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کریں گے تو یہ دیکھیں وائیڈ سے ہو گئی ہائیڈ کرنی ہو کنٹرول یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کا ایکٹرل سائز ہی یوز کرتے ہیں وہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تھا کہ آپ نے اپنا پیٹرن درا کرنا ہو اس کو سیو کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے کلر دیکھا اپنا کلر دیا ہے وہ کیسے سیو کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پیٹرن دیکھا کونسا بھٹنا ہے پیٹرن وہ ہم نے سیو کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہوتھ ہو کہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی